پنجاب میں کانگریز ویدائق کے ارسٹ کے بعد انڈیا کے درار کی خبریں کیدری وال بولے عام آرمی پارٹی انڈیا ایلائنس کے ساتھ سیٹ سیرنگ فارمولے پر کیا بولے کیدری وال نمسکر دوستو میں رتم سنگھ اور آپ سبھی کا ٹرگرڈ نیوز میں سوگت ہے پنجاب پولیس نے دوزار پندرہ کے ڈرکس ماملے میں کانگریز ویدائق سکپال سنگھ خیرہ کو گرفتار کیا اس گرفتاری کے بعد پنجاب کی عام آرمی پارٹی کی سرکار اور کانگریز کے بیس ٹکراؤں ہونے کی خبریں سامنے آنے لگی دونوں ہی دل بپرچ گڑھ بندن انڈیا کا حصہ ہے وہیں اب اس ماملے پر دلی کے مکہ منتری اور عام آرمی پارٹی کے سنیوجک ارون کدری وال نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی انڈیا گڑھ بندن کے لیے پرتیبت ہے انہوں نے انڈیا گڑھ بندن کے پردان منتری چہرے کو لے کر بھی بات کی دلی میں میڈیا کرمیوں سے بات کرتے ہوئے ارون کدری وال سے کانگریز ورائک کی گرفتاری پر سوال کیا گیا اس پر انہوں نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ پنجاب پولیس نے کل کسی کانگریز نیتا کو گرفتار کیا ہے میرے پاس اس کی جانکاری نہیں ہے اس بارے میں پنجاب پولیس ہی بتا پائے گی انہوں نے کہا کہ پنجاب میں ہم نے نسے کی قلاب جنگ چھیڑی ہوئی ہے میں کسی ویکتیگرد ماملے یا کسی ویکتی پر ٹپڑی نہیں کرنا چاہوں گا لیکن نسے کو ختم کرنے کے لیے ہم لوگ پوری طرح سے پرتیبت ہیں دراصل پنجاب میں کانگریز ورائک کی گرفتاری کے بعد چرچاؤں کا بجار گرم ہو گیا ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے عام آدمی پارٹی اور کانگریز کے بیچ انڈیا گڑھ بندن میں درار نہ پیدا ہو جائے پنجاب میں عام آدمی پارٹی کی سرگار اور پہلے بھی کانگریز سے کئی مدد پر پارٹی کا ٹکراؤ ہو چکا ہے یہی وجہ ہے کہ کیدری وال نے ٹکراؤ کی باتوں کو در کنار کرتے ہوئے کہا کہ عام آدمی پارٹی انڈیا الائنس کے ساتھ ہے ہم لوگ انڈیا الائنس کو نبھانے والے ہیں لیکن ہم پنجاب سے نسہ بھی ختم کرنا چاہتے ہیں کیدری وال نے سیٹ سیرنگ فارمولے پر بھی بات کی ان سے پوچھا گیا کہ ابھی تک انڈیا گڑھ بندن کی طرف سے سیٹ سیرنگ فارمولا تیار نہیں کیا گیا ہے اس پر کیدری وال نے کہا کہ تھوڑا سمیں دیجئے اسے جلد ہی تیار کر لیا جائے گا مجھے لگتا ہے کہ ایسا جلد ہی ہو جائے گا مانا جا رہا ہے کہ راجستان، مدبردیس، تلنگانہ سمیت پانس راجیوں میں ہونے والے ویدانسابہ چناؤں کے بعد ہی سیٹوں کا بٹوارہ کیا جائے گا جس دل کو ان چناؤں میں بڑھت ملے گی انہیں زیادہ سیٹ دی جا سکتی ہے ان دنوں راجنیتی گلیاروں میں اس بات کی چرچہ چل رہی ہے کہ انڈیا گڑھ بندن بیہار کے مکھی منتری نیتیز کمار کو پردار منتری پت کا امیدوار بنا سکتا ہے وہیں اس مدے پر اروین گدری وال نے کہا کہ ہمارا ایک ہی سٹینڈ ہے کہ ہمیں ایسی ویوستہ تیار کر رہی ہے کہ اس دیش کے ایک سو چالیس کروڑ لوگ یہ محسوس کریں کہ ایک ایک آدمی پردار منتری ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں لوگوں کو سسکت بنانا ہے ہمیں کسی ایک ویقتی کو سسکت نہیں بنانا ہے بیر رپورٹ رگر نیوز